یہاں تک سرکار کی بات ہے مکھے منتری روز نہیں گوشنا کرتے ہیں بڑی ایرانی کی بات ہے پرسنو مکھے منتری کا ایک بیان آیا کہ میں نے جلہ پریشت کی اور نگر پریشت کے چیئرمنٹ جو تھے ان کی سیلری بڑھا جی اس میں بھی مکھے منتری نے بھید باو کیا ہے جلہ پریشت کے تو ٹوٹل بائیس چیئرمنٹ ہے نگر پالی کا اور نگر پریشت کے تو سینکڑوں کی سنکھیا میں آئے جہاں ان کی سیلری تیس جار کری ان کی بیس جار کر کے گام اور شہر کے ساتھ بید باو کرنے کا کام کیا ہے مکھے منتری جی کو اس پارے میں بیچار کرنا چاہیے ان کے سمبان سیلری ان سے بھی جیدہ سیلری چیئرمنٹ جلہ پریشت کو ملنی چاہیے اس لیے ملنی چاہیے کہ جلہ پریشت کا چیئرمنٹ جو ہے اس کا ایریا بہت بڑا ہے وہ ایک پورے ڈسٹرک کا چیئرمنٹ ہے نگر پالی کا اور نگر پریشت کا چیئرمنٹ تو کیول اور کیول ایک اکشتر کا ہوتا ہے اس لیے ان کو اس پر پونے بیچار کرنا چاہیے اور جلہ پریشت کے چیئرمنٹوں کو سیلری جو ہے بڑھا کر کے دینی چاہیے جہاں ان کی سیلری بڑھانی چاہیے وہیں ان کو ان کے ادھکار بھی دینے چاہیے نہ کہ ان کے ادھکاروں پر انکوش لگائیں ان کے ساتھ کسی قسم کا بید باب نہیں ہونا چاہیے ان کے اپنی پارٹی کے فیصلے ہیں وہ کس کو ادھکش رکھیں کس کو اٹھائیں ان کا کام ہے اس نو سال کے اندر نو بڑے گھوٹالے ہوئے ہیں گھوٹالے تو بہت ہوئے ہیں لیکن نو بہت بڑے ہیں ان نو کی جانچ کرائے سرکار ہیں دھان گھوٹالہ آج بھی لیوٹ چل رہی ہے پچھلے نو برس سے لگاتار کسان کو دھان کے نام پر لیوٹا جا رہا ہے ڈائی سو سے تین سو روپیہ تک ایک کسان سے نو بھی کے نام پر لیا جاتا ہے پر کوئنٹر جو کئی ازار کروڑ روپیہ بنتا ہے اس کی جانچ ہو شراب گھوٹالے کی جانچ ہو رجسٹری گھوٹالے کی جانچ ہو ائرپورٹ کے نام کے اوپر جو گھوٹالہ ہوا ہے اس کی جانچ ہو اس کے ساتھ ساتھ سرکاری دوائیوں کی خرید میں جو گھوٹالہ ہوا ہے اس کی جانچ ہو جو تبادلوں کے نام پر پیسہ لیا جاتا ہے اور نوکری کے نام پر پیسہ لیا جاتا ہے اس کی بھی جانچ ہو پیپر لیک جو ہے بہت بڑا گھوٹالہ ہے اس کی بھی جانچ ہو سوائے گھٹان لوں کے اس راج میں کچھ نہیں ہوا مکہ منطری تو اپنی 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 اگراتا ہے بہت ساری الگ الگ ہم نے یہ کر دیا مکہ منطری جنہیں بڑھنے ہیں پورٹل اور ایسے پورٹل بڑھنے ہیں کہ آج ہر آدمی پریشان ہے اس کو لے کر کہ ان کا وجود ختم ہو گیا اس لئے راجستان چلے گیا تو وجود ختم ہو گیا یہاں سے تو اب راجستان میں گئے ہیں نئی جگہ تلاش کرنے کے لئے لیکن وہاں آلت یہاں سے بھی جیدہ خراب ہو جائے گی جوٹ اور لوٹ کی راجنیتی جیدہ لمبے سمیں تک نہیں چل سکتا کاٹ کی ہنڈی ایک بار چڑھتی ہے بار بار نہیں ان کا معاملہ صاف ہو گیا آج ان کے ساتھ کوئی مددہ تا نہیں ہے آہاں ہے سفید کپڑے پہن کے گھومنے مڑے کچھ لوگ لیکن جیسے جیسے چناؤں نزدیک آئے گا وہ سب بھی ان کو چھوڑ کر کے آئیں گے کانگریس پارٹی آج تک اپنی عدیقشوں کی لیسٹ جاری لے کر پایا آپ کو بار بار ٹائمنگ دے رہے ہیں کہ کب ہوگا اب تین دسمبر دیا ہے آپ کو وہ پہندر اڈا سے پوچھے ان کا عدیقش ہے اس سے پوچھے مجھے کیوں پوچھ رہی ہے بات کیرن آئے گی اس سے پوچھنا سہل جائے اس سے پوچھ رہنا وہ بتائیں گے کہیں کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار میں بہت سپا کے دو سرکار کے سہے ہوگی یا سرکار کے دو منتری ان کی آپس میں نیمان پر ہے کیونکہ ابھی انیل ویج کا بھی یہ بات آئی تھی سامنے کہ وہ بھی اپنا سوال انیل ویج نے تین سور کچھ جو ہے آئیو سسپنڈ کرے اس انیل ویج سے یہ پوچھو کہ تہلے ایک واحدہ کیا تھا پولیس کے ساتھ کہ ہماری سرکار بننے کے بعد پنجاب کے سنمان ویتنمان دلاؤں گا اس کے لئے کمیٹی بنائی تھی کیا وہ اس کمیٹی وہ کیوں نہیں کیا یہ جو آئیو سسپنڈ کی ہیں یہ آئیو کا دوست نہیں ہے کسی کا کسی پولیس کرمچاری کا دوست نہیں ہے اس کے لئے دوستی ہے تو یہ رازنیتہ لوگ ہیں یہ جان بوجھ کر کے کسی نہ کسی کیس کو اٹھکاتے رہتے ہیں یہ ہی آئیو کو مجبور کرتے ہیں یہ ہی پولیس آدھیکاریوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایک بار ٹھنڈے بستے میں ڈال دیں آج اسی کی وجہ سے ان سب کا نقصان ہوئے ہیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر پولیس کو ٹھیک کرنے کی بات سوچنا